آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے صدر حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی نے مسلمانہ نے ہن کے نام ایک دردمندانہ اپیل جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان جسے نماز، روزہ، حج، زکاة کے مسائل میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے اسی طرح معاشرتی مسائل نکاح، طلاق، خلاہ، عدد، میراث، ولایت، وزانت وغیرہ میں بھی شریعت کے حکم پر قائم رہنا ہر مسلمان پر واجب ہے ان امور سے متعلق بیشتر احکام براہ راز قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور فقہ کے درمیان متفق علیہ ہیں اس لئے ان احکام کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے حکومت کے سامنے یونیفارم سیویل کوڑ کا جو مجووزہ خاکہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے امور میں شریعت کے آئیلی قانون سے متصادم ہوگا اس لئے مسلمانوں کے لئے دینی نقطہ نظر سے یہ قطعان ناقابل قبول ہے اس کے علاوہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے اور یہی تنوں اس کی خوبصورتی ہے اگر اس تنوں کو ختم کیا گیا اور ان پر ایک ہی قانون مسلط کر دیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس سے قوم ایک جہتی متاثر ہوگی یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حکومت نے مختلف الہدگی پسند قبائل کو اسی وعدے پر قوم دھارے میں شامل کیا ہے کہ ان کے روازی قانون کو متاثر نہیں کیا جائے گا یونیفارم سیویل کورڈ سے اس معادے کی قلاف فرضی ہوگی اس لئے پرسنل لا کے سلسلے میں مختلف گروہوں کے نقطہ نظر کی رعایت کرنا ضروری ہے اور یہی دستور کی روح ہے لا کمیشن آف انڈیا نے کچھ سالوں پہلے یونیفارم سیویل کورڈ کے لیے ایک سوالنامہ جاری کیا تھا بورڈ نے اس کا تفصیلی جواب بھی داخل کیا اور بورڈ کے وفد نے کمیشن کے چیئرمن سے ملاقات کر کے بالمشافہ بھی اپنے نقطہ نظر رکھا اور انہوں نے ایک حد تک بورڈ کے موقف کی تحسین بھی کی اب دوبارہ معارقہ چودہ جون دوہزار تیویس عیسوی کو لا کمیشن آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر اس سے متعلق سوالنامہ جاری کیا ہے اور جماعتوں اور افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک ماہ کے اندر یعنی چودہ جولائی دوہزار تیویس تک اپنا نقطہ نظر داخل کریں اس پس منظر میں بورڈ ماہر اکلا اور قانوندانوں کے مشورے سے ایک مختصر اور جامعہ ڈرافٹ بنیادی جواب کے لیے تیار کر رہا ہے اسی کے مطابق مختلف افراد اور تنظیموں کی طرف سے جواب دینا مناسب ہوگا اس کے علاوہ ایک تفسیری ڈرافٹ جس میں مجبزہ قانون کے تمام پہلوں کی وضاحت ہوگی کو بعد میں لا کمیشن کے سپرٹ کیا جائے گا بورڈ ہمیشہ سے اس مسئلے میں چوکس اور باخبر رہا ہے یونی فارم سیویل کورڈ کے لیے اس کی مستقل کمیٹی ہے اس نے ماہر وکلا کا ایک پینل تشکیل دیا ہے مختلف غیر مسلم اقلیتی نمائندوں آپوزیشن لیڈروں اور دلیتوں سے ملاقات کر کے اس مسئلے میں بورڈ کے نقطے نظر کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس پس منظر میں تمام مسلم تنظیموں سے مختلف پیشوں سے جڑے ہوئی افراد جیسے اساتذہ، ڈاکٹرز، وکلا، سماجی کارگنان، مذہبی رہنماؤں اور خاص طور پر خواتین اور چھوٹی بڑی مذہبی اور ملی تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ بورڈ کی ہدایت آنے کے بعد اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعداد میں لا کمیشن آف انڈیا کی ویف سیٹ پر جا کر یونی فارم سیویل کورڈ کے خلاف اپنا اعتراض داخل کریں اور برادران وطن کو بھی اس پر آمدہ کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام طبقات اس سے متعصر ہوں گے نیز دعا کا بھی خوب احتمام کریں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی جو آزادی دستوری طور پر حاصل ہے وہ برقرار رہے بورڈ اتمنان دلاتا ہے کہ وہ ہر سطح پر یونی فارم سیویل کورڈ کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا اس کے لئے تمام پور امن ممکنہ وسائل کا استعمال کرے گا اور وہ پوری ملت اسلام یا ہند سے امید رکھتا ہے کہ بورڈ جب بھی اس سلسلے میں کوئی آواز دے گا سب کے سب اس پر لبائک کہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو